اعوذ باللہ السمید علیہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخل الجنہ ولما یعتکم مسل اللذین خلو من قبلکم بساتهم البعثاء والزراء والزلزلو حتی یکول الرسول والزین آمنو مأہو مدان نصر اللہ آلائن نصر اللہ اللہ پاک دی حمد و سنا دے بات بے سمار اللہ تعداد درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال محبوب رب زلجلال شفی المسنبین رحمت للعالمین سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی لے اللہ اللہ ذلجلال نے حضرتِ انسان نو اس روح زمین تے بھیجیا اور پھر عہدِ واسطے عہدی رہنمائی واسطے کموں بیش اللہ ذلجلال نے ایک لکھ چوبی ہزار انبیاء کرام نو پیجیا انہ نے آکے ہدایت درستہ اور جنت دا راستہ انسان نو دکھائے اللہ ذلجلال نا الملان والا رستہ انہ نے انسان نو دکھائے اور رب ذلجلال نے اس انداز دین آل اس بات دا تذکرہ کیتا ہے فرمایا حل عطا علال انسان حین من الدہر لم یكن شئی مذکور انہ خلقنا الانسان من نطفت انشا جن نبت لیه فجعل ناہ سمی بصی را انہ حدی ناہ السبیل امہ شاکر وَإِمَّا بڑا خوش نمائے قدم قدم تے من مانیا قدم قدم تے انجوائیمنٹ دا پروگرام قدم قدم تے اپنی مرضی دے سعودے لیکن آخری منزل بڑی کٹھا میں بڑی دشوار ہے اور راستہ دوزق والا ہے اور آخری منزل دوزق ہے ایک راستہ جڑا دشوار گزارے قدم قدم تے تکلیفہ قدم قدم تے عزمیسہ قدم قدم تے مسائب قدم قدم تے ظلم و بربریت لیکن یاد رکھو او دی آخری منزل ساریاں تکاوٹہ دور کر دینے والی آخری منزل بڑی خوش نمائے اور راستہ جنت دا راستہ اور اگلی منزل جنت دعا کرو اللہ اس رستے تے چلا چھڑے راہ وفا میں ہر سو کانتے دوب زیادہ سائے کم مگر اس راہ پہ چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم یہ بڑا عظیم راستہ اور راہ ذرا میں اسے راستے دا تذکیرہ کرنا چاہنا ہر بندہ یہ تے چاند آئے میں جنتی بن گیا میں جنتی ہتاکہ جنتی تھکے داریا جنت سادھی باقی سارے دوز گھی جنت سادھی باقی کسے لاغے نہیں لگنا آئیے قرآن مجید دیکھو لو پوچھئے جنت کے دیئے اللہ ذو جلال فرمان دینے اے میرے لار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اپنی زبان نبوت آپ اعلان فرما دے فرمایا ام حصیبت ام آنت دخول الجن ولم آیات اکم مسال اللہ زین خلو من قبل اکم مسات اوم البعصا وزر وزل زل حتی اکول رسول واللزین آمن ماء مطار نصر اللہ اللہ فرمان دینے تسی اپنے زین دین اندر سوچ لے آئے تسی اگلہ اپنے دل دماغ اندر بٹھا لئی آنے تسی اپنے آپ خیال آدی دنیا دے اندر اپنے اپنو جنت ہی سمجھ لے آئے اپنے اپنو جنت ہی سمجھ دے اپنے 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 اللہ نے انہا نو دکھ دے کے وکھیانے اللہ نے انہا نو از میسا دے کے وکھیانے کتے انہا تے ظلموں پر بریئے دے پہاڑ ٹوٹ دے نے کتے اللہ آپ از ماندھائے کتے جناب الظالم حکمرانہ دے ذریعے از ماندھائے اللہ سلجلال دا قرآن کہہ رہے آئے اللہ انہا از ماندھائے حتیٰ کہ اللہ نے رسول بھی ایک الکین تے مجبور ہو گئے حتیٰ کہ ایمان والے آن دی زبان دے گا اللہ آگئی احمدہ نصر اللہ اللہ دی مدد کا دعائے گی عرشات و آواز ہوں دیئے انہا تکلیفات سبر کرنے والے ہو جنت رستے دے چلنے والوں اللہ انہا نصر اللہ کریم ایسے لوگاں دے اللہ دی مدد قریب ہی کری اللہ دی مدد ایسے لوگاں دے قریب ہی قریب ہی آئیے ذرا غور کرنا اللہ ذل جلال فرمان دینے میں عزمان کے بھی نام آئیے قرآن دیکھ اور مکا اللہ کہا دینال عزمان دے اللہ فرمان دینے موسیقی 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 اللہ فرمان دینے میں ضرور عزمان کے بھی نام اللہ کہا دینال عزمان کے بھی نام اللہ فرمان دینے کسے بھی چیز نہ عزمان ایتے میری مرضیان میں چینج بھی عزمان ایتے میرا قانون اپنے آنوں عزمان اور سوال عربہ طریقہ کی ہوئے گا فرمایا مینال خوف قدی قدی میں خوف دے کے بھی نام اللہ ثلجلال خوف نازمان کے بھندے میرا بندہ خوف بھلے میرا ریندہ ایک نہیں میرا بندہ خوف بھلے میرے نل چلتہ ایک نہیں رحمت مزب دیندر انوالے اللہ ثلجلال جا انداز کے جدا ہوئے گا اے انداز رب العالمین دا ویکن اللہ ثلجلال کی میں خوف نازمان دینے آئی در جناب خلیل علیہ السلام او در جناب وقت دا نمرود ہے اور وقت دا بڑا عذاب کہلوان والا اللہ دی ازمائز دا طریقہ جناب خلیل نے انہ دے بوتان دا ستے آناز کیتا انہ نے فیصلہ کیتا ہرے کو وان سروع لیہتا کم انہ دا فیصلہ اے وے سار دیتا جائے جلا دیتا جائے اپنے ربان دی مدد کیتی جائے میرے خلیل لئی اگ تیار ہے اور اے دے تو بڑا خوف کی ہے اے جناب ساری دنیا کھڑی ہے وقت دا بادشاہ کھڑا بڑے بڑے وزیر کھڑے میں اور وقت دے بڑے بڑے چودری کھڑے میں حتیٰ کہ اپنی برادری کھڑی ہے اپنے ماں باپ کھڑے میں سامنے اگ جل دیئے بھائی خلیل کو جناب جبریل آئے نہ آکے آن دے نہ اے خلیل جی انج کرونا اجازتہ دے ہو پانی والا فرشتہ تیار ہے بدلہ جو بارسہ آنگی ہے آگ بودھ جائے گی اے دنے ایک فرشتہ اور آنگ ہے سانو دسونا جبریل آنگے نے سانو دسونا پر خلیل دے اندر لیلہیت کی نہیں ہے رب پتہ دارے کسے اور دا خوف نہیں کیا لگے جاؤ سارے چلے جاؤ جیدی خاطرہ گندر جا رہے ہیں وہاں اور اب منو برائے راست ویندہ پہ آئے اور زبان تہترانہ کی ہے حس بھی اللہ حس بھی اللہ نعم الوکیل منو میرا اللہ ہی کافی منو میرا رب بھی کافی ہے اللہ زلجلال نے بے کے آو خلیل کسے اور پاسے نہیں بیندہ پہ آو فرمایا کائناتے لوگوں پرے پرے ہو جاؤ فرشتےوں پرے پرے ہو جاؤ ان کسے آنے اگے نہیں جانا میں رب درک اعلان کرنا چانا فرمایا یا نارکونی بردوں والسلام اللہ عبراہیم آگ ہون آگ نہیں ہو رہنے خلیل واسطے گلزار بن جا جناب خلیل آگ دے اندر میں کئی دن آگ دے اندر رہنے اور آگ چل دیئے بھئی آگ دے پمارے اوڈ رہنے آگ جناب انگارے انگارے اینجے جاب دائے خلیل دا کولا بن گیا ہوئے گا اللہ میری توبہ اینجے جاب دائے خلیل دی سوا بن گئی ہوئے گی پر اینا ظالمانوں کی پتائے رج جنت دے رستے تے چل بے اللہ دنیا تے تتی ہوا نہیں لگن دے میں یہ تے اگاں اگاں نے نا جناب خلیل آگ دے اندر میں حتیٰ کہ سوا تے کولے آگ دے تیر بن گیا نے خلیل آگ دے اندر میں یہ دن نمرو تے جناب خلیل دے ابو بڑے مناتے چڑے میں نا خلیل نووے کیے سڑ گیا ہوئے گا سوا بن گئی ہوئے گی وے کیا اگاں حرکت کر دیئے تے آواز دے کے نا نمرو دا اندر ہے اوہ ابراہیم جناب خلیل آگ دے نے کی گاں خیر ہی ہے ایک گاں سنی نا یہ لگیا کہاں لگا اوہ جیوندہ ہی ہے کوئی دن جو ناں گئے نہیں اوہ جیوندہ ہی ہے خلیل آگ دے نے اللہ دی رحمت آنے اللہ دا کرم یہ نہیں کیا دیکھیا ہی ملا اکمال وہ سارک نا 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 سب تو پہلے نا کے نا رکھے ہیں اور رب دی رحمت ہے اللہ دی کرم نوازی ہے کہاں لگا بار آسکنے خلیل آنے نے اینے دینا تو بات بولنڈیاں دے باہر نہیں آسکتا اہے آنکھیں مخاب خلیل اٹھے کپڑے چارے نا باہر تو روپ ہے تے نمرود دے الفاظ پتا کینے آپ پڑے آپ نو رب کہلواندہ ہے لیکن اللہ والا سامنے تکر جائے نا للاحیت پیدا کرو اللہ دی قسم دنیا دا بڑے تو بڑا فیراؤن ہوئے تو آنڈے اگر ٹیک ساکتا کہاں دی وہ جنا کپڑے چاڑے باہر نکلے تے نمرود پتا کیا آنڈا ہے نعمر رب ربو کا یا عبراہیم اوہ عبراہیم وہ ربو ویکھے آنڈے تیرا ویکھے آنڈا ہے اور دشمنے کالکے اوہ عبراہیم ربو ویکھے آنڈے تیرا کمال نہیں اہینے دن آگے جو رہے آنڈے باوجود اور تو کٹے آرامنا تریا آنڈا ہے یہ نو کی پتہ ہے اللہ ذو جلالتہ قرآن آنڈا ہے اللہ فرمان دینے اِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمْ مَسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَانِ اللہ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْسَرُ بِالْجَنَّةِ اللَّتِ قُرْتُمْتُمْ عَدُور نَحْنُوا اَوْلِيَاوْكُمْ فِي لَا حَيَاتِ الدُّنِيَا وَفِي لَا آخِرَا وَالَا كُمْ فِي هَا مَا تَشْتَغِي عَنْفُسُكُمْ وَالَا كُمْ فِي هَا مَا تَدْدَعُونَ نُو ظُلَمْ مِنْ غَفُوا رِلْرَعِيمِ جِنَّا نِي اللَّهِ زُلْجَلَالُ نُو رَبْ مَنْنِي آئِهِ فِيرْ دَاتْگَا نِي ظُلْمُ وَبَرْبَرِيَةِ دے پہاڑ ٹوٹ دے نِي آندیاں آندیاں نِي ظَالماں دے ظُلَم دے پہاڑ ٹوٹ دے نِي اللہ اللہ یہ اپنی گالتے ڈھٹے رہن دے نے یہ نا تیرا پہ دے فرشتیاں دے نزول ہندہ ہے آنکھے تھپکیاں تسلیاں دے دے نے اللہ تخافو وے درم دیاں لوڑا نہیں غم زدہ ہون دیاں لوڑا نہیں اللہ ظُلْجَلَال نے جیڑا تیرنا وعدہ کی تائن وَجَنَّتَ اندر محل تیرا انترار کر رہا ہے اللہ اللہ آئیت ہے جنابِ خلیل علیہ الصلاة والسلام نے تُسی کہو گے نبی نے اس کر کے اللہ ظُلْجَلَال نے بچایا آؤ تھوڑا آگے چلیے جنہ نے ایدر لو لگائی ہے نے اللہ ظُلْجَلَال کی میں مدد کر دے نے فیراؤن دی بیوی آسیا اے نا انہیں تو رب رب کرنا شروع کی تا ہے موسیٰ کلیم اللہ دا علیہ السلام کلمہ پڑے آئے نا فیراؤن تک رپورٹہ پہنچیاں فیراؤن نے بولایا کیاں لگا نہیں آسیاں تینوں نہیں پتا میں وقت دا رب میری بجائے موسیٰ دے رب دا کلمہ پڑھ رہی ہے آسیا کیاں لگی وے کم لیا فیراؤن کلمہ میں او دا پڑے آئے جیڑا میرا بھی رب تے تیرا بھی رب پوری کائنات دا رب کیاں لگانی کم لیے صدا میں ایسیاں دے آنگا تیری اکل تک آنے آ جائے گی کیاں لگی تیریاں مرضیاں نے یہ نیجنا پیاراندہ سنگڑ پا دی تینے اللہ اللہ ہاتھ دے اندر چاڑو دیتا ہے محل دے بار صفائیاں نے آسیا نالے صفائیاں کر دی پیر دی ہیں نالے مسکران دی پیئی ہے علاقے دے لوگ آئے میں آکے کیاں لگے نہیں آسیاں بڑے محلہ جو نکل کے آئی ہیں بڑیاں سیجا تے سون والی صفائیاں کر دی مسکر آ رہی ہیں کیاں لگی نہیں کم لیو جیڑا سکون منو اینا صفائیاں اندر لپ دے اللہ زلجلال دی قسم کا دی پھولان دی سیج دے نہیں لپے اللہ اللہ فیراؤں نے بے کے آنا یہ دے والے بے کے لوگ بڑے بڑے مسلمان ہو رہے ہیں انہیں اندر بلایا نا مہتے تفسیر دیاں کتابہ اندر پڑے ہیں یہ دے تے ساپ چھڑے ہیں انہوں ڈنگ ماردہ ہے جی میں جی میں ساپ ڈنگ ماردہ ہے نا آسیاں اومے اومے آن دی ربون اللہ فیراؤں نے میرا رب اللہ ہے انہوں ہی رب منے آئے یہ نے بے کے آجے بھی بات نہیں آ رہی جلاد مگوائے انہیں کوڑے مروائے آسیاں آجے بھی بات نہیں آن دی ایک پھٹا مگوائے نا اس بھٹے دے لٹا دیتا ہے بڑیاں بڑیاں می کھا مگوائے ہیں لیا کے آسیاں دے ہتھاں دے اندر ٹھوکیاں جان دی آنے یہ دے بازوں اندر ٹھوکیاں جان دی آنے کدی تصور تے کال نا بڑے بڑے کیلنے ان ٹھوکے جا رہے ہیں آسیاں دے اندھ کر کے سٹھ مارتے ہیں نا آسیاں مسکران دی ہے آسیاں حاصلی نظر آن دی ہے یہ دے لٹا دے اندر کیلے ٹھوکے جا رہے ہیں یہ دے پیڑ دے اندر کیلے ٹھوکے جا رہے ہیں جی میں جی میں کیلے ٹھوک دے نے آسیاں مسکران دی جا رہی ہے فیراؤن کے لگا کملی ہو گئی ہے آسیاں کملی ہو گئی ہے فیراؤن نو کون جا کے دسے یہ دے سجیتے خبے فرشتے کھڑے نے یہ نو کہہ رہے ہیں اللہ تخافو آسیاں درندیاں لوڑا نہیں والا تہزانو آسیاں غم کرندیاں لوڑا نہیں یہ دنیا دے دوکنے ایک ویلہ آنے موک جانے ایک ویلہ آنے ختم ہو جانے اللہ تخافو والا تہزانو وہ آب سے رو بل جنہ آسیاں تے نو رب والا جنہ دیاں بشارتانے آسیاں مسکران دی جا رہی ہے یہ کہن لگے اجے بھی انہیں باز نہیں آنے آسیاں دے ہوتے وڈا جیا پتر سوٹ گے آسیاں نو ختم ہی کر دیتا جائے ایک دیوار نا لٹایا جاندہ ہے اور بڑا پتر چوکے دیوار تے رکھے آ جانے آسیاں دیا نظر آسمان والے گئی ہیں رب بن لی اندہ کا بیتاں فی الجنہ ونجینی من فرعون وعملئی ونجینی من الکوم ظالمین ارشاں والے اربا مینو اپنے کول بلال ہے اپنے کول سونا جیا کہتے یار کر لے اللہ دنیا دیا تکلیفہ تو تھاک گئی ہیں فرمایا نیاسیاں کملیے ہون منگی آئی تیرے منگن تو پہلے تیرا محل تیار کر دیتا ہے آسمان چیف دی تینے آسیاں نو دا محل دکھایا جاندہ ہے آسیاں نو لے ویکھ رہی ہے نو لے مسکر آ رہی ہے ارشاں تو آزوں دیئے یا آئیہ تو ہن نفس علم مطمئن ارجائی الارب کے رازیاتم مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اللہ 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 عزمان دینے اللہ قدی خوف دے کے عزمان دینے اللہ قدی پوکھ دے کے عزمان دینے اللہ ذل جلال دینے مرضیہ اللہ پوکھ دے کے عزمان دینے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرمان دینے دسمندے ہم لے دا خطرہ ہے خندہ کھو دی جائے اللہ اللہ کئی میل اندر خندہ کھو دی جا رہی ہے پتریلیاں زمین آنے سارے نبی دے یار خندہ کھو دے رہنے خندہ کھو دے ہیں خود دے ہیں ایک نبی دا یار آنے آکے کہنے لگا اللہ دے نبی جی ہسی خندہ کھو دے رہے ہیں فلانی جگہ تے کھو پترے توٹ دا نہیں پہ آر حضور بڑا زور مارے ہیں بڑیاں کوئی سا کیتی آنے آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے اے میرے سے آبی تو سی ذرا ٹھہر جاؤ نا آقا نے اپنی کندہ حال اپنے موڈے تے سوٹ لئی ہے اسی آبی دے نا حل تو رو پہن دینے جا کے اوہ جگہ تے پہنچے نا کندہ حال ماری ہے آجے ایک کوئی ساٹھ ماری پتھر ریدہ ریدہ ہو جاندہ ہے نبی دے یار پریشان ہو جاندے نے کہان لگے اللہ دے نبی جی کوش ساتھ بڑیاں کیتی آنے ہو سکدہ کمزوری دی وجہ تو زور نہ لگا ہوئے اللہ دے نبی جی پوکھ دی وجہ تو اے وے کونہ پیڑتے پتھر بن کے تُرے بھیلنے آ آمینہ دے لالی صلاة و السلا فرمان دینے میرے صحابیوں میں کچھ دسنا نہیں سی چاندہ پر کتے اے نہ سمجھے آجے اسی پوکھے رہینے آ سادھا نبی کھا لیندہ ہوئے گا اسی دے پہ آسے رہینے آ سادھا نبی پی لیندہ ہوئے گا سانوں لب دا کچھ نہیں نبی کھا پی لیندہ ہوئے گا آقا فرمان دینے دل تے نہیں سی چاندہ اپنا آپ تو آدے سامنے رکھا پر ایدہ توجہ کرو نہ آقا نے پیر تو کپڑا اٹھایا آقا فرمان دینے تُسھی پوکھ دی وجہ تو ایک ایک پتھر بنے آئے میں محمد نے پوکھ دی وجہ تو اپنے پیر تے دو پتھر بنے نبی دے سیاں باٹی دوں پکھے تے پیروں ننگے تان دوالے لی رہا آقا نال نبی دے نس دے جامر کارن جنگ شریرا پوکھ لگے تے پتھر درختان پوکھ لگے تے پتھر درختان نال شتا بھی کھان دے اللہ دی قسم درختان دے پتھے کھا رہا نے تیرے میرے تے ایسا بھی لاتے کدھی نہیں نا آیا آجے تھوڑا جا مندہ ہوندہ ہے سیرتے باوان لٹے گا مارے گا پر نبی دے یار آن دی کیفیت کی ہے شیبے ابھی طالب دے اندر نبی دے یار بیان کر دے نے اسی درختان دے پتھے کھا کھا کے گزارہ کرنے ہیں حتاکہ پخانہ آن دے نے اینج جاپ دے جویں اون دیاں مینگنیاں نے اینج دا پخانہ آن دے کئی کئی دن پینوں لپ دے ہی کچھ نہیں حضرت سید بن نبی وقاص رضی اللہ ہوا فرما دینے ایک رات دا ٹائم راتیاں تاریکیاں نے میں تو ریا جانا ننگے پیاری ایک میرے پیردے نیچے کوئی گلی جی چیز آن دی ہے میں جلدی نہ چکی پیاس دی شدہ دینی ہے کئی دنہ تو پیتا کچھ نہیں جلدی نہ چیز چکی ہے اپنے موہج پا لئی کھا گیا ہوا اللہ ذوال جلال دی قسمیں آج تک پتہ ہی نہیں میں کھا دا کیے آج تک پتہ ہی نہیں حلق چو اتار کی لے آئے فرمایا پوکھ لگیتے پتر درختان نال شتا بھی کھان دے جس دم آقادہ چہرہ ویندے خفا کے یاد نہ آن دے رابطِ راضی نے تکلیفہ ہوں دیا نے دوکھ ہوں دے نے اللہ اللہ رابطِ راضی نے اور ویکو اے قریب میاں باکر رحمت اللہ علیہ بیٹا فوت ہو گیا عالم بنایا پورا عالم بنایا جی تو پڑھ کے آیا نا ہوں دیا ڈیتھ ہو گئی تے میاں باکر رحمت اللہ علیہ اکھان چوانسو آگا ہے زارو دار رون لگ بے فرمان لگے پتر جدائی دا منو اینا غام میں تو عالم دین دنیا تو چلا گیا ہے اللہ دی قسم پورا خان دان مار جاندہ اینا دوکھنا ہوں دا جنا منو تیری وفات تے دوکھے ایک آل کر کے نا کمرے چلے گئے ہاتھ چکلے نالے رو رہنے نالے آن دے اللہ پتر تو لے گئے پر اللہ میں تیرے تے راضی ہیں اللہ پتر فوت ہو گئے تیری مرضی ہے ربا میں تیرے تے راضی ہیں آج قواعدہ دواغھے اب مرگی اللہ نے میرا یہ bandwidth تیرے تے راضی ہیں اللہ میں تیرے تو راضی ہیں ربا میں تیرے فرمایا میں دوٹہیں کیمٹرے ہیں تو رو کے راب diezہ آنا اللہ میں تیرے تو راضی ہیں ہزار وری دو ہزار وری تین ہزار وری جو راب نے خوش ہو کہ ایک وری کہا دیتا نا جا با کر ممی تیرے تیرے راضی ہیں کہتے کامنی بن جائے اے سوچا اے کیفیات اور اے جناب اپنے اندر اپنی طرق پیدا کرو کہ راب راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے کسے بھی حال دے اندر کسے بھی طریقے دے نازیہ میں گلہ کامنے اللہ پتہ نہیں کنا کمائج رہا اللہ چنگے کمائج رہا دی اللہ نے اللہ راضی ہے اللہ اللہ آؤ میں قرآن مجید پڑھ رہا اللہ فرما دے ان اللہین قالو ربون اللہ سم استقام تتنزالو علیہم الملائکہ اللہ تخافو ولا تحضنو وابسرو بالجنت اللہ تی کنتم تو آدون اللہ ذو الجلال نے جنات راضی ہے اللہ دی قسم راب دے را دی تلاس کر دیا کر دیا اللہ دی جنت دے متلاشی آئیے سورہ یاسین دے اندر ایک راب دے ولی دا تذکرہ اللہ فرما دے نمہ ایک بستی والے اپنے دو نبی پیجے نے پھر تیسرا نبی پیجے تینے اللہ دے نبی تبلیغ کر رہا نے واض کر رہا نے بستی والے مخالفتہ کی تیا اللہ دے نبیاں نمہ لگ پہ چٹلان لگ پہ رب دا ولی زادہ ترخان جے اور حبیب نامے دا وہ تو چلے چلدہ چلدہ دوڑدہ دوڑدہ وجہ امین اکسل مدینہ تیرہ جلوئی یسا دوڑدہ دوڑے دوڑے آیا آکے کیا لگاؤ میری قوم دے لوگو اینا نبیاں دی نا فرمانی نا کرو اینا نبیاں نو گالیاں نا دےو اینا نبیاں نو مندار نا بولو اینا نبیاں دے خلاف گالنا کرو اینا نبیاں دیا تابعہ داریاں کرو اللہ ذوڑ جلال نے تو آجے والے پہ جے آئے ہیں اینا ساری کون نے بکھے آ حیاتے کمی جے آ اسی بھی اے ہی آنے آنا آج دے دورن لے کالدہ جناب نکمہ جے آ آج سانو سمجھے ہونا گیا کالدہ ساڑے ٹکڑے آتے پلے آ آج سانو کر نا 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 یہ گالنا کریا گر اللہ علم دے وے رابدی مرضی آنے اللہ عقل دے وے رابدی وان دے نا اینا جناب گلن کی دیا نا اہے جا کم کر جا کے کیا لگا نا انجدیاں گلنہ کرو میں رابدے بندیاں دا ہم درد بن کے آیاں ما تو آجہ خیر خواہ بن کے آیاں ما کیا لگے نہیں جا چلا جا اے پھر نبیاں دے اگے اگے نبیاں دیتا بیاداری کرو نا اونا نبیاں نو چھڑے آئے اے نو پکڑ لیا مارنا شروع کر دیتا ہے اے نا ماریا اے نا ماریا زمین تے لٹا لیا زمین تے لٹا کے ماری جا رہا نے ماری جا رہا نے ماذدیاں ماذدیاں کوئی تھوڑے ماذد ہے کوئی پتھر ماذا ہے کوئی لاتھیاں ماذدائی نہ ماذدیاں ماذدیاں زمین دے گرے دے اوپر چڑھ گرے نے میں تے تفصیف دیا کتابان دے اندر پڑے ہیں اے دے پیر تے چڑھ کے جمپ لگا رہا نے اے دے سینے تے چڑھ کے جемپ مار رہا نے اے دے چیرے تے چڑھ کے جمپ مار رہا نے حتاکہ اے دے مونٹ و خون چل دے یہ دے پیشاپ خانے والی جگہ تو آن تنیاں باپ نکل دیا آن دیاں نے تردہ پہ آئے ہیں اسمان والے ویندہ پہ آئے ہیں عرشا تو واز آن دیاں اللہ تخافو والا تہزانو بندیاں پریشان نہیں ہونا دنیا دے دوکھنے اے انقریب مکن والے نے اللہ اللہ دنیا دیاں تکلیف آنے انقریب مکن والیاں نے اسمان والے نظرہ اٹھائیاں نے اللہ ذوالجلال نے اسمان اینج کر کے چیف دیتے ہیں سامنے دی جنت نظر آ رہی ہے اللہ فرما دے نے اون والے مہمان پریشان نہیں ہو کی لد خول الجن کالا یا لہی تا قومی یا علم دنیا تو ان والے ایک سیکنڈا بھی انتظار نہیں تیرا آخری سا بھاد بھی چو نکلے گا میں رب تینو جنت دے داخلے دا اعلان پیلوں کر رہاں اللہ اللہ ان اللہ ان اللہین کالو ربن اللہ سم استقامو تتنزلو علیہم الملائکہ اللہ تخافو و لا تحضنو و اب زیروب الجنت اللہ تیر کرتو متو حدو آئیے آخری باتاں آمینہ دے لال نے دکھ اپنی جانتے چل کے اپنے سیاہ بانو دکھائے نے نبی دے یارن نبی دکتا دا اندر اپنی جانتے دکھ برداش کیتے نے آمینہ دے لال مزدے احرام دے اندرنا او بھی ویلا آیا آقا نماز پڑھ رہنے اللہ اللہ سامنے بیت اللہ انہ آقا ہاتھ بننے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم آقا کدھی رکو اندر آقا کدھی سجدے دے اندر نبی دے دشمن بیٹھے نے آپس دے اندر مشورے کر دے نے اے کونے مکے دے فلانے چوک اندر ایک جناب اوڑ زبا کیتا ہے وہ دی اوجری لے کے آئے آمینہ دے لال جدو سجدے دے اندر جانگے نہ اینا دی کمرتے پاد ہے نہ سجدے اوڑھے گا اور تھلے ہی دم دے دے گا اللہ میری توبہ ایک ظالم اٹھے آمینہ جانا ہوا جلدی نہ دوڑے آگیا اوجری لے کے اوندے نے آمینہ دے لال سجدے اندر لیا کے اوجری پا دی تھی ایک آکا پر رہنے صبحانہ ربی اللہ آلہ صبحانہ ربی اللہ آلہ سجدہ لمبا لمبا ہندہ جاندہ ہے آکا اٹھنا چاندے نے اٹھے آنے جاندہ آکا بیٹھنا چاندے نے بیٹھے آنے جاندہ نہ مرے پاک پیغمبر صلاة و السلام دا پروانہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ آنے ہو چھوٹا جیا کاد کمزور جیا بندہ ہے حضرت عمر آن دے نے اسی تشدے اندر بیٹھے انہیں عبداللہ کھڑا ہندہ ہے ساتھو نوی چاہ نظر آن دا ہے یہ نیوے کہیا اوجری لامہ جا کے کھچ دینے اتف دی نہیں وہ سے بیلے دورے نہ آمینہ دے لال دے کار چلے گا اللہ اللہ جنہ نے اللہ نو اللہ نو حرم دیا زیافتہ کروائیاں نے جاندے نے بیٹ اللہ تو آکا دا کار کنی دور جتے جائے ولادہ دسی جاندی آمینہ دے لال علیہ السلام دے کھڑا دروازہ کھٹ کھٹ آیا نی پین فاتمہ جی عبداللہ خیریہ نا نی پین جلدی جلدی آئیں تیرے ابو دی کمر دے ظالمہ گندیاں اوجریہ پا دیتیاں نے آمینہ دے لال علیہ السلام زمین تو اٹھنا چاندے نے آکا کو لو اٹھے آنی جاندہ پتا جے بیٹیاں والے ہو جدو بیٹیاں نو اینج دی خبر مل دی ہے نا بیٹیاں دے کلے جے تے آریاں چل دیاں بیٹیاں دے کلے جے نو ہاتھ پہند آئے وہ سے بیلے فاتمہ ننگی پیاری دوڑ پہی ہے دوڑی دوڑی بیت اللہ دے اندر آئی نا بیکھے ابو سجدے دے اندر کمرتے گندی ہو جری ہے کہن لگی ویر عبداللہ میرنا ہاتھ بٹا دے تو میرے علکے اوجری لاندے میں نا کھیج دیاں کھیج دیاں اوجری لتی آقا اٹھ کے بیگے آتا ہی آتو لیلہ آقا تشدے اندر نے فاتمہ دیاں اکھان دیاں سوئی نی رکھ دے پہن فاتمہ نالے روئی جان دیئے نالے روئی جان دیئے نالے ہاتھ چوک لینے اینا ظالمہ ولے انگلیاں کر کر کے آن دیئے ارشاں والیاں اینا سارے انگل ہیں اللہ ہم مقتل ہم بادادا وَلَا تُغَادِرْ مِنْهُمْ اَخَدَا ارشاں والیاں کلہ کلہ وے خلے انہ چو ایک بھی نی بچنا چاہیدہ آمینہ دے لان لے سلام پہ رہا فاتمہ دے مصوم مصوم ننے ننے ہاتھ پکڑ لینے فرمایا نی بیٹی ہے بس کرنا اللہ بیٹیاں دے چکے مصوم ہاتھ کھلی کھالی موڑ دا ہی نہیں ہے اللہ اللہ بیٹیاں نو بری نظر ناوے کھڑ والے ہو بیٹیاں نووے کے متھے وات پانے وال ہو بیٹیاں واس دے بیٹیاں واس دے بیٹیاں کلو حق معاف کروانے وال ہو بیٹیاں نو جناب آنڈیاں نوے کے دروازے بند کرنے وال ہو اور پہنا دے حقوق ماننے وال ہو اور بیٹیاں دے واس دے پغض دے اندھا کی نہ رکھنے وال ہو بیٹی ہاتھ چکے نا ماپیاں دے بارے پہن ہاتھ چکے ویر دے بارے اللہ خالی نہیں موڑ دا اور نسخہ دینا چاہنا لیاقت آبادیوں اردہ گرہ توانوالے اور نور فرمالا قدید دوکھ آ جائے کاروبار مندہ تھنڈا پہ جائے بیماری جان نہ چھڑے دوکھ پلے پہ جائے اے میں جگہ جگہ ٹھوکرا نہ کھایا کر دف دف تے تکے نہ کھایا کر آپ نے کرو نکلیا کر بیٹی دب ہوا جا کھٹ گھٹایا کر اگر بیٹی پردہ دارن سجدے سے رکھن والی ہیں بیٹی نو جا کے کے آ کر بیٹی ہے ہاتھ چکے میلے دعا کر دے اللہ دی قسم بیٹی ہاتھ چکلوین مو پھیرن ابو تے ہاتھ پھیرن تو پہلے پہلے اللہ اپنیا رحمتان دے دروازے کھول دین دینے اللہ اللہ آمینہ دے لال دی بیٹی نے ابو جی بارے ہاتھ چکے نے اینا کافرانی بد دعاں ہاں کیتی ہیں اللہ ذوالجلال دی قسم یہ جنے بھی مشرک نے نہ میدان بدر لگا ہوئے ہیں اللہ ذوالجلال بندیاں کلو کا منی لیا فرمایا میری فاطمہ دی بد دعائیں اید تستغی سونا رباکم فستا جا بھلاکم انیم امیدوکم بی حلف من الملائکاتی مرد فین جاؤ میرے فرشتے ہو فاطمہ نے جنہ دے نام گنے میں اینا نجا کے تیریاں کر کے آ جاؤ اللہ 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 ذوالجلال قدیوی جدومی ازمان دینے نا یہ دے بعد اللہ ذوالجلال انہ مادیاں بارشاں کر دینے یہ دے بعد اللہ اپنیاں رحمتان دے بوئے کھول دینے اللہ اللہ آئیے سیدنا جناب بلال رضی اللہ عنہ کون بلال امیہ نے بولایا کیاں لگا بلال ہر وے لے اہد اہد دہ ترانا او بھی میرے کھا دے اندر کھانا بھی میرا کھر بھی میرا بستر بھی میرا پینہ بھی میرا اہد اہد دہ ترانا بلال گلوارا نی کھان دی کہندہ اے امیہ کہندہ امیہ تنوں مل لے آیا میں اے بیٹھے نکمے تائی اناج کھوایا میں ہو گیا اے مومن آج پتائے پایا میں حضرت بلال اگم آہو پکار دا نام محمد والا کال جے تھار دا حضرت بلال آمدے نے کم لیا پوجھ پوجھ بہت ساری عمر لنگا لئی رابطوں بیغانے ہو کے عمری گوا لئی قسم خدا دا دولت وحدت دی پا لئی پڑھ لے آئے دلوں کلمہ احمد مختار دا اللہ اللہ بلال نے گلہ کی تیا نا انہیں اپنے جلاد مگوال ہیں سیدنا بلال نو کوڑے مارد ہیں بلال نو تتیاں ریتاں تے لٹاندھا ہے بلال نو کولیاں تے لٹاندھا ہے حتیٰ کہ اوارا اوارا منڈے مگوال ہیں بلال دے پیرا دے اندر رسی پا دیتی ہے پتھرے لیاں زمینہ تے کسی اردے پہنے نہ کہنے لگا بلال آجے موقعے اگر باز آ جائیں گا ٹھیک ہے اگر باز نہیں آئیں گا تیرا حال برا کرانگا بلال اندھا کملیا امیہ تے نو کی پتر اینا تتے کولیاں تے اینا گرم ریتاں تے اینا پتھرے لیاں زمینہ تے ددو احد احدہ ترانا اللہ دیل دیماغ اندر سکون پیدا کر دیں دیں اور ریت تے پتھرہ اوپر پھرن کسیٹ دے جسم تے داغ پیگن جی میں پھولنے چھینٹ دے درد مند دل وے خر اکھیاں میٹ دے ترس نہیں کھاندہ ہرگز دھولا کفار دا تے میرا دعویٰ اے وے جدو احد احد بندہ کر دے راب راب کر دے تکلیفہ ہوں دیانے پریشانیہ ہوں دیانے دکھ مصیبتہ ہوں دیانے پر اللہ ذینی سکون بھی دیں دے تے جنت الانٹ بھی کر دیں آمینہ دے لال نا میرا آج دیل آتی گیا سیر کر رہا نے تے اگے اگے کسی سے چلن دی آواز آن جبریل میرے اگے اگے کونے فرمایا سونیا تو آدھے اگے کوئی نہیں تو آدھا پروانہ بلال چالدہ زمین تے وے پیرہ دی آواز جنت سنائی دیں دے مولے نہیں رب پاہ دیندہ اور رب سکون نہیں دیندہ اللہ دی قسم راب دا کوئی بندہ بنے دے سہی اسی آروے لگی لے لو راڈی ساڈی رب سوندہ ہی نہیں ساڈی رب بیندہ ہی نہیں اللہ دی قسم کری راب نو سنا کے دے بے میں تو انہیں کو واقعہ سناوا کسور میں گیا ایک پروگرام تے انہا دسیا کے ائی تے ایک بابا جی انہا او دو ملایا انہا بابا جی فوت ہو گیا نے اے بابا جی ہر بے لے اللہ اللہ ہر بے لے اللہ اللہ تے جدوں کوئی لوڑ پہن دی ہے کسی دے بوئے تے نہیں راب دا بوا ملک بیج آن دے نے انہیں ربہ لے کے جانی ہے اور او دا ایمان ایڈا پکایا کہ لے کے اٹھ دے لے کے اٹھ دے تے حیرانگی دی گا لے مرن تو بات دسیا کہ بابا جی دا بیٹا بیمار ہو گیا دل دی تکلیف ہے ہارٹ فیل چناب لے جاؤ فٹا فٹ کسور شہر لے کے گئے انہیں اللہ اور پہ جیہا بھی اوش پہ ہے انہیں دستی یہ دا بائی پاس ہونا ہے تے فیر وی وی پرسنٹ چانسے بچ جائے انہیں بچنا بچنا کوئی نہیں مڑے انہیں کارکال کی تھی ابو جی پاجیدی طبیعت بڑی خراب ہے تے پتا کوئی نہیں تے ڈاکٹرانہ نے بس دعا ہی کرو تے اپریشنیج بھی چانس کوئی نہیں بچے کے نہ بچے اللہ دی قسم ایمان دی گالے نا یقین دی گالے نا کہنے لگا پتر اے دا اپریشن نہ کروایا جا جے دعا ہی کرنی ہے تے اپریشن کیوں کرانا ہے جے دعا ہی کرنی ہے پھر اپریشن کیوں کرانا ہے اے دا اپریشن ابو جی مرن ڈے آ وہ کہنے لگا خبردار تو آنو میں آنا پتر میرا ہے کہ تو آڈا جہ تو دعا جو کرنی پھر اپریشن رہا ان دے ہو لے کے باہر بے جاؤ رہا تھا ٹائم ہے مسلح کا چھچ ماریا منڈی عثمان والا پینٹ گیا بابا مسدد دے اندر جا کے بے گیا مسلح بشاہ لیا ہاتھ چکل ہے انہیں امی یجیب المزتر اذا آدھا میں قربان جاوہ اتیان داز ہی بڑا پیارا کہنے میں لے یاد آگیا میرے تایہ جان مولانا رفیق مدن پوری رحمت اللہ علیہ پیشلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازا پیشلی راتی اللہ تایا جیدی کبان اٹھنے یا فرما پیشلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازا آوازا منگن والے اکارن کھلا ہے داتا دا دروازا بیٹے بیٹیاں رب کو لوں منگو جتے کمی نہ کوئی رزق بھی دے وے سیتاں بھی دے وے داتا سبدا سوئی میرے کولوں اوہاں دا میرے کولوں منگو میں راضی ہوا جو منگو میں دے وا جو نہیں منگ دا میرے کولوں میں سخت سزائیں دے وا مسلہ بچھا لیا راب بگے دور کاتا پڑی گیا تھی اکھاں چو مسلسل آنسو رو ہی جائے رو ہی جائے آن دا مال کا ڈاکٹرانے نے بچنا کوئی نہیں آپریشن تو بعد بھی چانس کوئی نہیں تیرے اببا زندگی موت تیرے کو لینا اللہ انظام تیرے کو لینا مال کا بچا لیا اللہ میرا پتر بچنا چاہیے دے اے انڈی جنہیں آپ انہیں سامنے نہیں بیٹھا راب دے تیرے یاری دوستی اللہ میرے پتر نو کچھ نہیں ہونا چاہیے دا اللہ میں تینوں آکھی جانا میں تیرے بوے تے آکے بیٹھا نا تیرے میرا پتر نا مرے اللہ میں ساری راہ تیرے بوے تے بیٹھا سویرے میں انہوں کوئی اے نا آکھے کراب کل گیا سا کی لیا کے آئے اللہ میری کان نہیں لگنی چاہیے دی بڑے مان نہ لیا اللہ بڑے میں جذبات لیا کے آیا میرے پتر نو کچھ نہیں ہونا چاہیے دا اللہ اسی اپریشن نہیں ہو کروانا میرے پتر نو کوچھنا ہوئے اللہ دوجی کا لے وے میری زندگی اچھ تے بلکل کوچھنا ہوئے تے دوجے نمبر تے اپنے بچے ویا لیا تے پاہوے مر جائے اے جی رو ہی جاندہ ہے کہیں جاندہ ہے پھر اٹھ کے تاجد پڑی پھر رو رہے ہیں فجر پڑی کہا رہا کے بچگیاں نو آن دا ہے کال کرو ذرا کال کیتی نا تے پترانو آن دا ہے پتروں انہوں لے کے آجاؤ پچھیاں نہیں کیا آلے اے دو لیا کے آجاؤ اببا جی ویر پہ ہوش پی آئے ڈاکٹران دے انہیں نہیں بچنا کہنے لگا پتر جے ڈاکٹران دے واہ سندھا نا رہ دہ ہی مار دیندے جنہیں مار نا ہے ساری دا آتے میں اوہ دے کول بیٹھا ہے یہ انجدہ ہے وے تعلق رہ بڑا انجدہ جنہیں مار نا ہے ساری دا آتے میں اوہ دے کول بیٹھا ہے سبحان اللہ اوہ بندہ ہی تے ایسا ہے چوکو بیہ کے آوے نا تے کبھے فلانے بندے نہیں پڑھنا تے اسی بڑے مان نا آنے اوہ میں ملا ہے ایسا ہے کی خیال ہے میں ملا ہے اور دنیا دے ایسا ہے چوکو تے 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 مانے دنیا دے ایمپیہ تے مان کرنا ہے دنیا دے چیرمین تے مانے کدی اینا مان رہبتے کرنا ہے سبحان اللہ جنہیں مار نا ہے ساری دا آتے میں اسے کول بیٹھا آیا تے میری گالہ ہو گئی ہے صبح اوہ میری گالہ ہو گئی ہے میری گالہ تُس ہی لے کے آ جاؤ نا منیا بابا اڑب سی آڑ گیا لے کے آ جاؤ اوہ نا گسے نا اللہ ایمپلنس جن پایا تھی پھر ہوش ہی لے کے تو روپے دس رہ لے دس رہا اجے قصور نہیں پہنچے اللہ نے ہوش اتا کر دی آسدہ آسدہ اللہ نے صحت اتا کر دی تھی بابا جی زندگیت ہی فوت ہو گیا یہ جے تُریا پھر دے اور پھر سارے بچے ویال ہے آخری بچے دا مکلاوہ لے کے آیا تے گل کوئی بھی نہیں بس بواہ وڑے آئے تے دیکھ گیا ہے تے ڈیتھ ہو گئی للاحیت پیدا کرو اپنا تعلق اپنا پیدا کرو اللہ نے اینچ ہو جاؤ اللہ دی قسم من کانا للا کان اللہ ہو لہو سانوے ہوں دا ہے ایرکی الیکشن نے فلانے دی سپورٹ کی دی ہے میرے پانچ سال کام آئے گا وہ جے راب دے نال تعلق جوڑ لے ہیں اللہ اللہ کریا کرے راب دے یقین کوئی نہیں اللہ دے مان کوئی نہیں اللہ ذوالجلال دی قسم اللہ کسے دا مان نہیں ہو توڑ دا راب کسے دا مان نہیں توڑ دا اللہ کسے دے جذبات دوں ٹھیس نہیں پوچاندہ اللہ کلو دعا کریے اللہ اپنا تعلق نصیب فرمائے اللہ اپنا پیاد نصیب فرمائے اور ساڑھے پائی عساق ریان صاحب اللہ پاک انہ دی قبر نٹھنیاں فرمائے آئی تو درست ہو گئے پھر جناب محفلے اس نے قرار تو پھر کہا رہ گئے اللہ دی قسم جنازیت علماء رو رہا ہے ایسا نہ کہ نہیں یہ رب پیج دا ہے ایک کم رب کروان دا ہے پھر انہ دی میں انہ دے بارے چند اشار کہا کہ اپنی بات نو مکانا چاہنا ایک مسافر تھا کچھ دیر تھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانا ہوا بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں جیسے بچڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا لوگ ان کی محبت میں سرشارت اللہ دی قسم محبت ہے اسی کرنی میں نہیں ویکھیا کسے آجینو آجین صاحب کہین نے ہے کسے مولوینو مولوی صاحب کہین نے ہے کسے کارینو کاری صاحب کہین نے ہے جنہوں کہنا پاجی پاجی بھی ورمان ہے میرے فون کہنا پاجی بھی ورمان ہے پاجی فلان ہے این پاجی پاجی ایڈا پیارا انداز ایڈا مٹھا انداز اللہ دی مرضی ہے اللہ ساڑھے ویردی قبر نٹھنیاں فرمائے اللہ اللہ یہ نیکیاں قبول فرمائے لوگ ان کی محبت میں سرشار تھے ہائے وہ ان سے یہ کیسی وفا کر گئے یار آنسو بہائے قبر تک گئے ساتھ ان کے نہ کوئی روانہ ہوا ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا جن گلیوں میں ان کا تھا بچ پر بیتا انہی راہوں سے ان کا جنازہ چلا آگے آگے مسافر کی بھارات تھی پیچھے پیچھے زمانہ تھا روتا ہوا ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا ہے جو قبر پا دیتا ہے زبانہ ہالنا قبر چھو آوازہ دے کے پوچھے دیر ٹھہرا جانوالے ہوں دوبارہ قبر کے دعا قدوں کرنا ہوگے اللہ دی قسم کوئی دنیا تو چلا جائے وہ دے لئی دعا کریا کر وہ دی قبر دے جایا کر آواز دے کے پوچھے دیر دوبارہ قدوں ہوگے آئی ان کی طرف سے صدا دوستوں آپ آؤگے پھر کب دعا کے لیے سب نے مل کر کہا جب بھی فرصت ملی یا کوئی اس جہاں سے روانہ ہوا اور میرے پرادہ درے پائی عبداللہ دا جدو چابی عمر دی موک جانی گھڑی چل دی چل دی روک جانی تیرے کام اولے کے وچھے رہ جانے تیرے کوٹ امیدان دے ٹے جانے تیرے نبزارن حکیما ہاتھ بھڑیاں گولی موت دی سینے ویچ ٹھوک جانی جدو چابی عمر دی موک جانی کڑی چل دی چل دی روک جانی اے سنجے محل تے ماری چھڑنے نی چھڑے ویچ اجاران جا گڑنے نی دو دمخنی پلے ہو پہلوانا تاک ملکانو جے بسوک جانی جدو چابی عمر دی موک جانی کڑی چل دی چل دی روک جانی چاچے تائے ماں پہو روان پہے سورے سالے ویبودیاں کھومن پہے پہی آکن آج ساڑی باپ آج گئی کمر بڑے باپ دی چوک جانی جھڑی بیوی تیرے سرطے کلول کرے جاوے صدکے مٹھے مٹھے بول کرے آجے لاس نووے خوہ ڈرن لگی اکھا ٹڈیاں ورا شویں گی سوک جانی اور جھڑے بچے آنوں لڑ کر رہاں دا رہے ہو جھڑے بچے آنوں لڑ کر رہاں دا رہے ہو سونے کپڑے ویلے سیپ وان دا رہے ہو دعا کر اللہ بچے آنے سیو تو ماں پہ آنا سایا آنا چکے اور وقت دے دے سارے تور جانے اور ماں پہ میوہ آیا سانے اللہ دی قسم میں تے بڑے یاں بابے آنوں آپ نے ابھی آن دی مرن تے روندے یاں ویکھے آئے میں بابا جی نو پوچھیا بابا جی تُجھے ایڈے بڑے ہو گئے ہو تو آجے ابھی نے جانے ہی جانے ہون کیوں روند ہے ہو کیا لگے پتہ تینوں نہیں پتا جدو آسی کہہ رہاں نے آنے ابھی دی منجی سامنے پہی ہے اینج لگ دے کار جنت بنے آن پہ آئے ماں دی منجی پہی ہے ماں بیٹھی ہوئی ہے کار دے اندر جنت دا نقشہ لگ دا ہے اور اے ویکنا سائی وال دے اندر ظلموں پر بریت دا پہاڑ ٹوٹے آ باسوم بچے آن دے سامنے ماں سوم کلیاں دے سامنے اونا دے ابو تے امی دی جان لی لئی اے جو خون دے چھٹے ماں سوم بچے تے پہنے ہسپ تال دے اندر یہ دے خون دے چھٹے صاف کن لگے بچہ رو کے آن دے انہو ساف نہ کرو یہ تے میری امی دا خونے دعا کر کر دی انجدہ منظر ویکنا نا بہ اللہ اللہ جیڑے بچے آنوں لاد لڈان دا رہے ہو سونے کپڑے وی لیشی پوان دا رہے ہو آج پٹھیاں تو ریڑا چوگ دینی تک دیر نرب دی اوک جانی جدو چاپی امر دی موک جانی کڑی چل دی چل دی روک جانی وہ سم سامنا موت ویسار بہی ویکی لوڑا نت تے آمار بہی بس آ آ گئی آ آ گئی آ آ ویچ جندری موک جانی اللہ سانو سارے آنو موت ہی مانوائی نصیف اللہ جنادے ماں پہ ترگہ نے اللہ کبرہ ٹھنیاں فرما دے اللہ کبرہ سکون دے دے جنادے ماں پہ زندہ نے اللہ تادیر جدگیہ نصیف فرما ماں پہ آنڈا سایہ تادیر قائم اوکدائیں فرما اللہ میرے پائی ساک رہانو اللہ کبر جنت دا باگ بنا دے اللہ بچیاں دی آپ حفاظ فرمائے اللہ بچیاں دین درستیتیں چلا دے اور باب واسطے ذریعہ نجات اور صدقہ جاریہ بنا دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام على سید المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وصلی وصلی علی یا اللہ بماران وپنی رحمت دین آل صحت کامل آجلہ نصیب فرما یا اللہ گناہ گار بڑے گناہ معاف فرما اللہ غلطیاں معاف فرما ارشاں والے آن اہباندیاں پردہ پوشیاں فرما یا اللہ جن نے تیرے بندے تیرا در سے قرآن سنن لیائے بیٹھے نے اللہ سارے اندھا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما اللہ انہ سارے انہوں زندگی اندر کی سیدہ محتاج نہ کریں اپنے دروازے تو تمام جائز حاجتہ ضرورتہ پوریاں فرما شاہا اپنے دروازے تو لوڑا تھوڑا پوریاں فرما دے یا اللہ میرے ویروں مردے کرو بار اندر برکتہ نصیب فرما یا اللہ یا رحمان تنوں تیرا واسطہ ہے کدھی کسے دنیا دا دے سامنے شرمندہ نہ کریں اللہ عزتان دی آپ حفاظ فرما اللہ اگر تنے ہمارا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے اگر تیرے دیوانے یوں ہی لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اللہ اپنے دروازے تو تمام حاجتہ ضرورتہ پوریاں فرما شاہا میرے بائی ساگرہان دی کبر نوٹھنیاں فرما اللہ جنادے ماں پہ زندہ نے تا دیر زندگیاں نصیب فرما اللہ جنادے ترگہ نے اللہ کبرہ جنت باگ بنا دے یا اللہ یا رحمان یا رحیم تینو تیرا واست ہے اللہ اپنی رحمت دینال بے اولادیاں نورینہ اولادتا فرما اللہ اولاد والے اندیاں اولادا ماں پہ اندیاں فرما بردار بنا یا اللہ موت دیاں بے غوثی اندر کلمیں دہوش نصیب فرما اللہ سنو سارے انو بار بار اپنے قہدیاں حاضریاں نصیب فرما یا اللہ دنیا تے آخر دیاں پلائیاں اچھائیاں رحمتا نعمتا برکتاں محبتاں مودتاں کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما اللہ کبردیاں سختیاں تو محفوظ فرما شاہاں نبیدی شفاعت نصیب فرما دیں نبید حت و جامع کوسن نصیب فرما یا اللہ اپنے نبید گوان جنت الفیدہ و سندر مقام نصیب فرما یا اللہ جو کچھ مانگ لے آتا فرما اللہ جو نہیں مانگ سکے بن منگی و نصیب فرما رب اگفر ورحم وانتا خیر ورحمیر ربنا تکبل منا انکانتا السمیع العلیم وطبع لینا انکانتا تواب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ لاخید خلقی محمد وآلہ وصابی اجمعیر آمین برحمت کا یا ارحم الراحمین